بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج اکتوبر انیس سو اڈیسٹر کی چھے تاریخ ہے درسل قرآن کریم کا آواز سورہ ان نامل کی آیت ساٹھ سے یوں ہی کہیے کہ ہونا چاہیے تھا یہ ساٹھویں سورت سے بیسوں پارہ شروع ہوتا ہے یہ پاروں کی تقسیم جو ہے یہ قرآن کریم کی ترتیب میں کوئی اہمیت نہیں یہ تلاوت کی سہولیت کے پیش نظر یہ رکوع اور پارے جو تھے ان کی تقسیم کی گئی ہے بہرحال یہاں سے بیسوں پارہ شروع ہوتا ہے میں نے یہ ارز کیا ہے کہ آج کا درس یہاں سے شروع ہونا تھا تو گویا یہاں سے بات کچھ دوسری طرف چلی گی آج کا درس ایک خصوصیت کا حامل ہے اور اس میں احسین فرادیت ہے کہ جہاں تک میں غور کر رہا ہوں میرے درس کے سلسلوں میں جو پچیس برس سے مسلسل چرے آ رہے ہیں یہ اس انداز کا پہلا درس سامنے آئے گا یہ افسوس یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ آیتیں آ رہی ہیں فرنہ میں اس کا اعلان ضرور کر دیتا آیات جو سامنے آ رہی ہیں وہ ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماع مان فان بطنا بهی حدائق ذات بہجت ماکان لکن انتم بسو شجرہا ایلہم اللہ بل ہم قوم یادلون امن جعال الارض قرارم وجعال خلالہ آرم وجعال لہا رواسیہ وجعال بین البہرین حاجز ایلہم اللہ بل اکثرہم لا یادلون ایک آیت سوڑ کر امن یادیکن فی ظلمات البر والبارے ومن یرسل الریاح و بشرم بین جدائے رحمت ایلہم اللہ تعالی اللہ وم یسرکون امن یدل خلق سنن یعیده ومن یرزوککم من السماو والارض ایلہم اللہ اُلْحَاتُو بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْتُمْ فَادِقِينَ بڑی عظیم آئیت ہے خاردی کائنات کے مختلف گوشوں کے متعلق توجہ دلائی گئی عام ہمارے ہاں کی جو محسوس ایبزرزیشن بارش کا برسنا نباتات کا اگنا نہروں کا بہنا اجناس کا زمین سے پیدا ہونا یہاں سے لے کے آگے چلتے ہوئے ستاروں کی دنیا قرروں کی دنیا یہ عرض کی مختلف خصوصیات پھر یہ چیز کہ تخلیق عرض و سواء کی ابتدا کیسے ہوئی کن کن مراحل میں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی اور ہر آیت کے بعد کہا کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور ایسا ایک صاحب اقتدار بھی ہو سکتا ہے جو یہ کچھ کرے اور اس کے بعد کہا یہ ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو اس کی طائب میں دلیل لاؤ برحان لاؤ بہت بڑی چیز میں نے دو تین دفعہ کہا یہ کہنے کے بعد بڑی عظیم چیز اور میں نے کہا کہ درس بھی آج کا ایک منفرض ہے نظر آج ہے کہ یہ تو عام چیزیں پیش پہ افتادہ ہیں بارشیں ہوتی ہیں نباتات اکتی ہیں نہریں بیتی ہیں انسان چلتے پھرتے ہیں یہ تخلیق ہو گئی تو کیا خصوصیت ٹھیک ہے ہمارے نظر دی خصوصیت واقعی نہیں ہے زیادہ زیادہ یہی چیز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے یہ دیا یا وہ واقعی بڑا قادر مطلق ہے وہ یہ کچھ کرتا ہے بہر حمدلاللہ کہا کہ آگے ہم بڑھ جاتے ہیں کبھی کوئی اثر ہمارے قلب و دماغ پہ انتیزوں کا کبھی یہ چیز غور طلب کے یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں انکار ہے اس سے تو اس کی تردید میں کوئی دلیل لا کے بتاؤ دلیل مانگتا ہے وہ ماتیا ہمارے ہاں کے اکثر نوجوان جن کے سامنے قرآن نہیں مذہب پیش کیا جاتا ہے وہ بچائے تڑپتے ہوئے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ قرآن واقع خدا کی کتاب ہے وین انسانی کی تخلیق نہیں ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی انسان نے جو تاریخ کے دور میں کوئی ہوا اس کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے دلیل اس کی کیا ہے ثبوت اس کا کیا ہے ٹھیک ہے قرآن تو بلا ثبوت کے بلا دلیل کے کسی چیز کو منواتا ہی نہیں ہے وہ تو اس ایمان تو ایمان ہی نہیں کہتا کہ جو دلیل و برحان و علم و بصیرت کی اوپر مدنی نہ ہو اور اسی لئے وہ یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس کے خلال دلیل لاؤ تو وہ تو دلیل مانتا ہے اگر یہ نوجوان یہ آکے پوچھتے ہیں تو یہ تو ہے نہیں کہ میں ماتھے پر تیوریاں ڈالوں جھاگ آ جائے نو میں آنکھیں خشنگی ہو جائیں اور لاحال پڑ کے ان کو ددکار دوں کیونکہ تم گاثر ہو گئے ہو وہ اکمی نام جاتے ہیں اپنا اور سوال بڑا بنیادی ہے اٹھنا چاہیے آرے کے دل میں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے خدا کا کلام ہے بہت بڑا سوال ہے یہ ہم دو مانتے چلے آرہے ہیں کبھی تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ ہمارے پاس اس کا کچھ ثبوت ہے کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے یہ ایمان تو اٹھا ساہا نا کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہمارا ایمان ہے حضور نے یہ کہا کہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے ریوینڈ ہے ہم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں برحان لاؤ دلیل لاؤ اس کے لئے جو تم مانتے ہو سوچئے کہ ہمارے پاس ہے اس کے لئے کوئی دلیل ہے کوئی ثبوت اس قسم کا کسی دوسرے کو قائل کرنا تو ایک طرف کیا ہم اپنے آپ کو بھی دلیل و برحان سے اتمنان دلا سکتے ہیں کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے اور فرمایا آپ نہیں ہے سوال نے ایک طریقہ بتایا اس بار کی پرکنے کا کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے اور وہ ایک ایسا نرالہ سا طریقہ ہے شاید کبھی آپ کے ذہن میں پہلے نہ آیا ہو یوں نظر آتے ہیں جیسے وہ مذہب کی دنیا سے ہٹکے ایک بات کر رہا ہے اکتالیس بٹا تریپن پور ون اوبر فائیو تری مجھے افسوس یہ ہے کہ بار بار کہا ہے کہ باوجود قرآن کریم کے لسے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے کہا ہے اس نے کہ سن ریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبینا لہم انہو الحق اس بات کے متعلق یقین تک پہنچنے کے لیے کہ قرآن واقعی جو کہتا ہے کہ میں خدا کا کلام وہ خدا کی کتاب ہوں اس کو ایک حقیقت ثابتہ کی طرح ماننے کے لیے طریقہ یہ ہے اب سنیے وہ طریقہ جا کہا کہ ہم تمہیں اے ناو انسان اس خارجی کائنات میں اور خود تمہاری اپنی دنیا کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے آیت کے معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کو دیکھ کے کسی حقیقت کا یقین آ جائے جیسے میں بتایا کرتا ہوں کہ دور سے اگر ہم دھوان دیکھتے ہیں آگ نہیں نظر آتی ہمیں اس سے ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نیچے آگ ہوگی سہرانے کہیں پرندہ اڑتا نظر آجے تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نیچے کہیں پانی ہوگا کہیں کتہ بھونک در آئے ویرانے میں کہیں دور سے تو نظر آئے گا کہ کوئی بسکی ہوگی ادھر یہ جو چیزیں ہیں دوئے کو برائے راست تعلق نہیں ہیں کوئے کو برائے راست پانی سے تعلق نہیں لیکن یہ انعامتیں بنتے ہیں اس ٹیز کی کے نیچے یہ کچھ ہے اسے آیت کہتے ہیں اب سوچیں آپ میں کہ قرآن کی آیات جمعانے کیا ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس خارجی کائنات میں آوٹر یونیورس کے اندر خود انسانوں کی اپنی زندگی کے اندر اپنی نشانیاں نکھاتے جائیں گے اور ہر وہ نشانی جو سامنے آئے گی وہ اس بات کا ثبوت ہوگی کہ قرآن واقع ہے یہ خدا کی کتاب ہے وہیں کہا کہ کیوں ہم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہا اس لئے کہ اوالا یک سے بربے کا انہو علا کل شین شہی کہا یہ جتنی چیزیں ہیں ہم نے کہا ہے کہ یہ مسطور حقائق ہیں ان پہ پردے پڑ ہوئے ہیں جو جئے ہے کہ پردہ اٹھتا چلا گیا انگریزی میں discovery of science کہتے ہیں نا discovery کے معنی ہوتا ہے پردہ ہٹھا دینا تو یہ کہتا ہے کہ یہ حقائق پڑے ہوئے ہیں یہاں ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں جنہ علم انسانی اوپر اٹھا جائے گا یہ ایک ایک پردہ اٹھاتا چلا جائے گا اور ہر پردہ جو اٹھے جائے اس کے نیچے سے جو حقیقت لگا رہا گی وہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہوگی یہ قرار بات ہے خدا کی کتاب ہے یہ کیا دونوں میں تعلق کیا ہے دونوں میں ربط کیا ہے خارجی کائنات کی نئی کسی truth کی discovery اس بات کا ثبوت ہو جائے گی کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے خود تو اس نے یہ دلیل دی کہ لیکن اس لیے کہ یہ تمہاری نگاہوں سے تجھے اوجل ہیں ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کی نظروں کے سامنے ہیں تو جس کی نظروں کے سامنے کوئی چیز ہو وہ جب اسے بیان کرے تو وہ تو صحیح سے ہی بیان کرے گا نا تم کہیں بات میں جا کے discover کرو گے لیکن اس نے اگر جو بیان کر دیا ہو اور اس کے بعد تم اس کو discover کرو ہاں آزار سال کے بعد بھی کیوں نہ کرو اور وہ بات نکل آئے اس کے مطابق جو اس نے بیان کیا تھا تم مانوں گے نا کہ خدا نے دیکھی ہوئی بات کہی تھی تم مانوں گے نا کہ آنکھوں سے دیکھنے والے خدا نے یہ بات بیان کیا قرآن میں بن جائے گی نا دلیل مل جائے گا نا ثبوت کہا اتنی سی چیز عجیب الفاغ ہیں اولم یک سے درب دیکھا کیا خدا کے جس کے سامنے ہر چیز حاضر ہے موجود ہے اوجل نہیں ہے کیا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرے وہ حقیقت ہو وہ پہلے بیان کر دے تمہارے سامنے ابھی وہ کورس کے اندر ہو پردوں کے اندر ہو جب بھی پردہ اٹھے جو نظر آئے آپ کو اگر وہ اس کے مطابق ہو جو اس نے پہلے ہزار بس چودہ سو برس کہہ دیا تھا تو مان جائے ہو گیا نا کہ واقعی اس نے دیکھی ہوئی بات کہی ہے اور یہ اس نے کہا ہے کہ جو اس وقت اسے دیکھتا تھا اس وقت کوئی اور انسان تو دیکھتا نہیں تھا دلیل آپ نے مدعا فرمایا میں نے عرض کیا تھا نا عزیزہ نے ماند کہ آج کا درس کچھ منفرد قسم کا ہے درس اس کو کہتی ہے یہ جو انداز ہے میرا اس وقت کا جیسے کلاسکرون میں اس بات سمجھائی جاتی ہے ہے نا یہ سی دل کو ٹھکتی ہوئی بات کہ ٹھیک کہا اس نے کہ جو چیز اس نے اتنا عرصہ پہلے کہی تھی انسانوں کے علم میں نہیں تھی نا اس وقت اس کے صدیوں بعد تک بھی نہیں جس وقت بھی کسی ایسی چیز سے جو اس نے پہلے کہی تھی پردہ اٹھے تھا اگر وہ بین ہی اس کے مطابق نکل آئے تو مان لوگے نا کہ اس کا علم ایسا تھا کہ اس نے دیکھی ہوئی بات کہی تھی اور یہ علم کسی انسان کا تو ہو نہیں سکتا اس دور میں اس کے بعد آئے تک کسی انسان نے یہ نہیں بتایا تھا طریقہ یہ بتاتا ہے قرآن اس طریقے کے مطابق ہم نے اور جب میں کہوں گا ہم نے تو ہم مسلمانوں نے کوئی پہلہ دور تو چھوڑ دیتا ہوں ہزار بارہ چہدہ سو سال سے اس طریقے سے یہ ثابت کیا ہے کہیں کہ واقعی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی یہ خدا کی کتاب ہم ثابت ہو اس کو فیس کے طریقے پر ایمان کے طریقے پر مانتے چلے آ رہے ہیں اللہ کی کتاب ہے ایک احترام ہمارے دل میں ہے چونتیاں چاڑتیاں اوپر رکھتے ہیں اس طریق سے کبھی یہ جو اس نے طریقہ بتایا ہے کبھی اس کے مطابق بھی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعی یہ خدا کی کتاب ہے اس نے تو طریقہ یہ بتایا تھا لیتنے کے لیے یوں کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کمرے، حال، کوٹھیاں بھر جائیں کتابوں سے جو کچھ لکھا گیا ہے جو دلائل دیے جاتے ہیں لیکن جو اس نے خود طریقے بتایا ہے اس کے مطابق بھی کہیں آپ کو نظر آیا کچھ کے کیا ہے ذہن میں آگئی نا بات جو میں نے حضرت کیا ہے ہم نے تو نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ قرآن اس فرد یا اس قوم کی سمجھ میں آئے گا جو کسی قسم کے تاثب کے بغیر یا کسی قسم کے پہلے سے اختیار کی دعقیدے کو چھوڑ کے خالف ذہن ہو کر قرآن کی طرف آئے قرآن ہو اور علمی تعقیق علمی تعقیق کو مقدم رکھے اس کے نتیجے میں جو اس کے سامنے آئے پھر وہ دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ طریقی عمل وہ قوم اختیار کر سکے گی وہ فرد اختیار کر سکے گا جو قدامت پرستی کی الجنوں گھنڑوں سے نکل چکا ہوا جس قوم میں یہ بات ہو کہ جو آپ نے کہا وہ پوچھے کہ پہلے بھی کسی نے ایسا کہا ہے وہ قوم قرآن تک نہیں آسکتی براہ راست جو قوم یہ کہا ہے کہ جو کچھ پہلے کہا جا چکا ہے اس میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے نہ تنظیخ ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ رد و بدل ہو سکتا ہے وہی ماننا پڑے گا آپ کو اگر وہ یہ کہتی ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج گردش کرتا ہے یہی کہتے جلے آ رہے ہیں آپ کے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس کے خلاف کہنے سے یہ تمام جتنے بھی اس وقت تک کے پہلے اصلاف ہے ان کی خلاف ورزی ہے اور یہ دین نہیں جہاں یہ عقیدہ ہوگا قرآن سمجھ میں نہیں آسکتے گا قرآن ہر دائر کی قوم زمانے انسان کو دعوت دیتا ہے تدبر کی وہ جو سن ریہم آیات کہتا ہے تو یہ لفظ جو ہے نریہم اس کو ذرا بھار کیجئے یہ رویہ ہے یہ رویہ حلال تو لفظ سنا نا آپ نے وہی سے یہ لفظ اس کے معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا یہ رویہ حلال کے معنی یہ ہوتا ہے نا آنکھوں سے چاند دیکھنے ہیں عربی زبان میں اس لفظ کے معنی آنکھوں سے دیکھنا ہے سن ریہم آیاتنا یعنی کوئی ذینی بات نہیں ہے کوئی محض نظری چیز نہیں ہے اس آساد کی بات سن ریہم آنکھوں سے دیکھو گے تم اسے ہماری ان آیات کو ان نشانیوں کو خارجی کائنات میں اور انسانوں کی دنیا میں سن ریہم ہم دکھائیں گے ان کو ان کی آنکھوں سے آنکھوں سے دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچنا کہ یہ واقعی وہی کچھ ہے کہ جو قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا اس سے لوکم ثبوت کوئی اور ہوئی نہیں سکتا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں اور میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ یہ وہ قوم کر سکے گی جو خالی الزہن ہو کر قرآن کی طرف آئے میں تو عزیز ان امان قرآن کا ادنا طالب علم ہوں جیسا میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کموں بیش پچاس سال ہو گئے مجھے قرآن کریم پہ اس انداز سے غور کرتے ہوئے وہ اقتدائی دور جو تھا جو میں نے کدامت پرستانہ انداز میں قرآن پڑھا سیکھا سمجھا سمجھا تو کہا کیا کہا جائے وہ دور اگر چھوڑ دیا جاؤ وہ بھی پہلے لیس پچی سال تھا میری ساری عمر اسی میں گزری پچاس سال قریباً اس انداز سے قرآن پر غور کرتے ہوئے مجھے گزری یہ بات اس کے بعد میں نے یہ چیز کہی کہ قرآن پہ تدبر ہر دور کے مسلمان کے ہر دور کے انسان کے لیے ہے وہ یعیو الناس کہتا ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ دین اقوام اور ممالک میں اس نام دحسیت مذہب کے جادزی ہو چکا ہوا ہے وہاں بڑی مشکل ہے قرآن نہیں آئے گا جو پیش کرے گا یہ جو قوتیں کھڑی ہیں قرآن کے خلاف یہ خود ہمارے ہاں کی مذہبیت کی قوتیں وہ قرآن تک نہیں آنے دیں گے وہ راستے میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گے وہ کفر کے فتحے لگا دیں گے ان کا پوپے گھنڈے کا سلاب ان کو بھا کے لے جائے گا وہ آنے میں بات چلنے دیں گے ہماری تاریخ یہ بتا رہی ہے ان لوگوں کی تاریخ تو انہوں نے گہنے نہیں دی کہیں کہیں یہ اپنی کتابوں میں گالیاں دیتے ہیں کلاں کو جسے گالی دیتے ہیں نا اس گالی دینے کے لئے کہتے ہیں کہ دیکھئے دی یہ شخص یہ کہتا تھا نظر آ جاتا ہے کہ وہ شخص قرآن کی بات کہتا تھا قتل کر دیئے گئے کتابیں جلا دی گئیں نام میں ٹھا دیئے گئے تو میں یہ کہا کرتا ہوں یہ بات کہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے تو نو انسانی کے لئے ہے کسی خاص قوم کے لئے نہیں قرآن نے یہ خود کہا ہے کہ اگر تم اس سے عراض بھر دو گے تو تمہاری جیسے دوسری قوم آ جائے گی جو اس کو حقیقت کی طرح اپنے سینے سے لگا لے گی اور پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوگی قوم کا تو میں نہ کہہ نہیں سکتا پچھلے ہی عفتے سے میرے سامنے ایک عراضہ کی آئی جسے میں یوں کہیے کہ ایک عمر بھر تلاش کرتا رہا کہ اس انداز سے قرآن کا سمجھنے والا کوئی سامنے آ جائے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جس انداز سے میں نے سمجھا قرآن نے خود جس انداز سے کہا کہ مجھے سمجھی میری دکت یہ تھی کہ میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں واضح نصیحت ہی نہیں ہے صرف اخلاقیات نہیں ہے منعادی تعلیم تو اس کی انسان کی رہنوائی ہے انسانیت سازی ہے سیرت گری ہے لیکن اس بنیادی مقصد کے لیے وہ جو جو اضافی علوم ساتھ لاتا ہے وہ آج دنیا میں جتنے علوم ہیں قریبا ہر ایک کو وہ گھیرے ہوئے ہیں علم الانسان علم اللسان علم الارض علم الافلات انسانوں کی سوشیالوجی بائیالوجی سوالوجی یعنی یہ تمام علوم جتنے بھی ہیں قرآن کریم میں ان کے متعلق کہیں کہیں کچھ آیا ہے مقصود بزاعت نہیں مقصود تو ہے وہ انسانیت کی سیرت سازی اس کے لیے قائدن یہ چیزیں آئیں ہیں لیکن آئیں تو قرآن میں ہی ہیں نا یہ وہ سبجیکٹس ہیں یہ وہ موضوعات ہیں جن کے لیے سپیشلسٹ کی ضرورت ہے یہ جو وہ کہتا ہے کہ تم ڈسکور کرو گے تو یہ جو جتنے حصے سائنس کے علوم کے ہیں ان کو تو سائنٹسٹ ہی ڈسکور کرے گا نا میں نے ان علوم کے متعلق یہ مطالعہ کیا لیکن بہر ہاتھ وہ تو ایک مبتدی کا مطالعہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا اتنے سارے علوم میں سپیشلائزیشن کرنا یہ تو ایک فرد کے بس کی بات نہیں اور دیکھا یہ کہ جو قرآن کہتا ہے کہ جو ڈسکور کرے گا سپیشلسٹ جو ہیں یہ انہی کا کام تھا تو میں نے عوض کیا ہے کہ یہ ایک کتاب کا چرچہ میں نے سنا تھا قریبا چین چارہ ستے پہلے میرے جی کو لگ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام کی بات ہو فوارہ علمہ نے کوشش کی ابھی وہ پاکستان میں ابھی نہیں پہنچی میرے دوستوں نے وہاں انگلستان سے براہ راست ایک شخص کے ہاتھ بھیجی میرے سامنے ہے وہ کتاب کتاب کا نام ہے The Bible The Quran And Science Bible Quran Science لکھنے والا ہے ایک فرنچ فرانسی ہو سکتا ہے کہ میں تلفظ اس کے نام کا صحیح نہ بولوں فرنچ کا تلفظ بھی ہمارے یہاں مشکل ہوتا ہے لکھا ہوا ہے مورائز بوکے لے M-A-U-R-I-C-E B-U-C-A-I-L-E Scientist کا بڑے پائک ڈاکتر ہے میڈیسن کا سرجن ہے عیسائی تھا ابھی وہ عیسائی ہوگا اس نے لکھا یہ کہ میں نے Bible کو ایک Scientist کے نکتہ نگاہ سے پڑا تو مجھے نظر آیا کہ وہ خدا کا کلام تو ایک طرف وہ تو کسی سمجھ دار انسان کا کلام بھی نظر نہیں آتا تو اسے ہم خدا کا کلام مان کے ایمان کیسے لے آؤں کہا کہ تعداشی عیسائی ہونے کی جیسے تو اور بات تھی اب میری مشکل یہ ہوگئی کہ میں نے جائے Scientist کی حصیت سے یہی جو حصہ Bible میں Science سے متعلق ہے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تجزیہ کیا ایکزیمن اس کو کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو جیسا کہ میں نے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کسی صاحب علم انسان کا بھی کلام نہیں نظر آتا تو خدا کا کلام کیسے مان لوں تھب کے رکھ دیا ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ جو مذہبوں کے مذاہب کے اندر بات ہے کہ خدا کی کتاب ہے خدا کا کلام ہے یہ یوں ہی افسانہ ہی ہے اصل میں اور وہ پیرہ آنکھیں بند کر کے مانتے چلے آتے ہیں تو اس لیے یہ کہہ کہ خموش ہو گیا لگے ذہن میں یہ آیا کہ یہ عیسائی یہودیت ان کے ساتھ ایک اور یہ اسلام بھی مسلمانوں کا بھی تو ہے کیوں ہی دیکھوں تو سہی اس نے لکھا ہے کہ میں اسلام کو ماندہ ماندہ نہیں تھا میں اس بنا پر کے ایک اور بھی کتاب ہے ایک اور بھی مذہب ہے ذرا اس کو بھی دیکھوں میں نے یوں ہی چلکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تو اس میں مجھے کچھ چمک نظر آئی یہ تو کچھ پتے کی باتیں ہیں آپ دیکھئے عزیزہ نمان ہمارا اور مغرب کے محققین کا انداز مختلف ٹرانسلیشنز دیکھے ان میں اختلاف بھی پایا اور ایسی باتیں بھی دیکھیں جو ایسی ہی تھیں جیسے بائبل میں مجھے ملتی تھی دل میں آیا کہ یہ دو قسم کا اختلاف کیوں کہیں چمک ہے تو بلکل آسمان کی بجلیوں جیسی نظر آتی ہے اس کے بعد پستی نظر آتی ہے تو انسانی فکر سے بھی نیجے چلی جاتی ہے تو اگر یہ کسی ماذ اللہ جو اس کے ہے کہ سمجھدار انسان کا بھی کلام ہے جو اس قسم کی بلان چیزیں کہتا ہے وہ اس قسم کے ساتھ ہی پستو نہیں کہہ سکتا میں نے کہا کہ میں انہیسار کر رہا ہوں ترجمہ پر ایک محقق کے لئے تو یہ شایعہ نشان نہیں ہے کہ کسی کتاب کے متعلق کوئی سوچنا سمجھنا تجزیہ کرنا چاہے اور اپنا انہیسار ترجمہ پر رکھے جو دوسرے انسانوں کے ذہن کی بیدا کرتا چیز ہوتی ہے غلط ہے تحقیق کرنی ہے تو قرآن سمجھنے اور پھر عربی سیکھی تو اس انداز کی کہ خود عرب میں جا نظر آتا ہے کہ کچھ بڑے status اس کا بڑا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پھر میں نے وہاں سمجھا کہ یہ بات جو ہے جو میرے دل میں باتیں پیدا ہو رہی تھی وہاں کے عام مولویوں و حلموں سے کیا پوچھ شاہ حیصل زندہ دے میں نے کہا بڑا سنسے کہ نہ بات کر دیکھ دورایا جاتا ہے آپ کے رمضان شریف میں ایک ایک رات میں بھی دورا آج جاتا ہے نہ وہ کاری آگے کھڑا ہوا ہافیس نہ وہ سمجھتا ہے میں کیا کہنا سمجھتا ہے ناظرہ بھی نہیں پڑھتا صرف وہ ترجمے میں بھی انہی سار نہیں کر دی وہ ببان سیکھتا ہے اس پائیت ہی سیکھتا ہے عربوں میں جا سیکھتا ہے کیونکہ کہہ ناظرہ میں قرآن عربی اسے سمجھنا بچے تھوڑا سا گرم پانی مجھے نہ آس اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ بات ہوئی کہ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس کے متعلق بھی تو یقین ہونا چاہیے کہ خدا کی کتاب ہے یہ تو میں تحقیق کر مانوں گا یہ بات کہ جو محمد نے دی تھی یہ ہے کتاب ہوئی کچھ راستے میں ہر لوگوں نے تو نہیں اس میں ملا دیا ہوا عزیز آنیمان تحقیق کا انداز دیکھ یہ کیا چیز آرہی ہے کوئی اس کو یہ کہہ نہیں رہا کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو کچھ نے اس کتاب کا ایک پورا چپٹر اس کے لئے ڈیووٹ کیا ہے تحقیق کر کے کہ پھر میں خود اپنی ذاتی تحقیق سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ لفظ وزدن وہی ہو جو نبی محمد نے دی تھی یہ بھی بات پکی ہو گئی اور وہاں وہ کہتا ہے مسلمانوں سے تم لوگوں کو ایک فریب دیا گیا اور تم اس فریب میں آ گئے یہ ویسٹ والے جو ہیں یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں وہ خود کہہ رہا ہمارے ہاں کے وریانٹلیسٹ نے مستشرکین نے ایک فازش کی اسلام کو انہوں نے کہا محمدان عزم اور مسلمانوں کو کہا محمدان یعنی ان کی نسبت ان کے دین کی محمد سے ملا دی صلی اللہ 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 سلم وہ خود جو کریسٹین تھے کرائیس کے ساتھ نسبت تھی انہوں نے کہا کہ ان کی نسبت یہ خدا کی طرف نسبت والی کاٹ دو ان سے نسبت ہی ان کی محمد کی طرف رکھو زیادہ سے زیادہ ذہن پہنچے تھے تو یہ تھا نا کہ ایک بہمبر یا ایک شخص تھا رب نے دین دیا تو اس کے فالے رہا یہ لو خدا تو بیچ میں سے کٹ جائے گا سوچی عزیزہ نے من اس میں محمد ہم لکھتے مسلمانوں کو مسلمانوں کی کتاب میں ویڈیو ہیں اس نے کہا کہ اس میں سے نکل نا چاہیے آپ لوگ ہیں عظیم بات آگئی یہاں جب نظام مصطفیٰ کا اسطلعہ رائج ہوئی ہے میں یہ ارز کر دوں کہ حضور نبی صلی اللہ اللہ علیہ سلم کی ذات ارامی کے ساتھ کس مسلمان کو احترام و عقیدت نہیں ہو سکتی امان یہ ہے کہ خدا بزرگ تو ہی کیسے مختصر لیکن خدا خدا ہے اور اس کا رسول دونوں کی اپنے مقام دین خدا کا دیا ہوا رسول اللہ کی مارس انسانوں کو ملا ہے دین رسول اللہ صلی اللہ تو تو اپنا وضع کردہ نہیں یہ دین محمد ہی نہیں یہ دین اللہ ہے قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ دین اللہ ہے کسی رسول کا یہ دین نہیں ہوتا رسول دین لاتا ہے خدا کا خدا رسول کی وساطت سے اپنا دین انسانوں کو دیتا ہے اسے دین اللہ ہی کہو میں نے یہ لکھا تھا کہ نظام ترجمہ جو دین کا آپ کرتے ہیں تو دین خدا وندی ہمیں اسے کہنا چاہیے یہ دین اس کو سٹرائک ہو رہی ہے وہاں کہ محمد نے اپنی تحقیق یعنی ہر چیز پہ خود ذاتی تحقیق کر رہا ہے تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ واقعی یہ کتاب لفظ لفظ ہو ہی آب اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر اس قسم انہیں کا طریقہ کیا ہے عزیز آن امان میں کوئی بقال محافظ کی بطار استخار اپنے متعلق نہیں ارز کرتا بطار تحدیس نعمت ارز کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کا یہ فضل تھا کہ یہ بعد جو پچاس سال پہلے یا چالیس سال پہلے میرے سمجھ میں آئی اور یہ جیسا میں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ قضان اقبال تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے محاضرہ عرب اور تصریف آیا تھا یعنی یہ دیکھو کہ نزول قرآن کے زمانے میں اس زمانے کے عرب قرآن کے اس لفظ کا کیا مفہوم لیتے تھے کیونکہ یہ ان کی زمان میں نازل ہوا ہے پہلے مخاتب تھے ان کے سامنے قرآن پیش کیا کسی نہ کوئی اتراز کیا نہ کوئی وضاحت چاہی نہ کوئی تبیان چاہی قرآن پیش ہوا وہ سمجھ گئے تو پہلی تیز قرآن نے یہ کہی ہے کہ یہ عربی مبین کی کتاب ہے اس زبان کی روح سے اسے سمجھو پہلی چیز عزیز آن امان میں نے جو لغت مرتب کیا نا اپنا وہ اسی بنیاد پر کیا ہے کہ ان الفاظ قرآنی کے معانی اس زمانے میں کیا یہ شخ اس کا میرا آزادانہ اہذر کوئی شخص خالی ذہن ہو کے قرآن کی طرف آئے تو کس طرح سے دونوں چیزیں ملتی ہوئی چلی جاتی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی تیز معاورہ عرب عرب کیا معنی لیتے دوسری تیز یہ ہے کہ قرآن میں ایک معذور پہ جو کچھ کہا گیا اور تیسری تیز وہ اور کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ عرب زبان ایک ایک معدہ اس کا جو اتنے وسیع معانی رکھتا ہے ان لوگ نے تو اپنے ہاں پتہ نہیں کیا کس طرح اس سے فائدہ اٹھا یا وہ کہتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے خود قرآن نے یہ اندازی سے نے اختیار کیا اور یہ بڑی عجیب کی تیس کہتا انسانی زندگی کا تعلق مختلف گوشوں سے ہے کہیں ایکنومک سے ہے اقتصادی ات سے ہے کہیں معاشرت سے ہے کہیں سیاست سے ہے کہیں علوم سائن سے ہے کہیں تاریخ سے ہے اس نے کہا قرآن کا اجاز یہ ہے کہ ایک ہی مادہ کے بنے ہوئے الفاظ وہ جو مختلف علوم کے اندر لاتا ہے اس پرٹیکولر علم کی جو اسطلاح ہیں اس روح سے اس اسطلاح میں ریمار آپ کو مل جاتے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ یہ بات بڑی غلط ہوگی کہ ہم ایک علم کے دائرے کے اندر کسی جو اپنے مفہوم یا ترجمہ لیں وہ جتنے مختلف حضور ہیں اس میں وہ ترجمہ مفہوم لیٹے چلے جائیں وہ غلط ہو جائے گا بات بڑی اثار آم اگرزی کے الفاظ کو آپ دیکھئے کہ وہ لفظ اکنانس میں کچھ اور مانے دیکھا ہے تاریخ میں کچھ اور مانے دیتا ہے معاشر میں کچھ اور مانے دیتا ہے یہ کیس طلعہ وہ ہوتی ہے ایک ایک لفظ دیکھ لیجئے جا کے ایک 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 دیکھ یہ بات سمجھ میں ہمارے آتی ہے یہ بات اس شخص نے سمجھائی ہے کہ قرآن کے ان مفردات کے معانی جو ایک علم کے زمن میں آپ لے ہر دیگا وہ ہی معانی لے پہ چلے جائیں اس علم میں اس کے لیے اس علم کی ایک اسطلعہ ہوگی اور اس کے بعد صاف شرط یہ ہے کہ جو روک مالی ہے اس لفظ کے اس سے لگ نہ ہوتے ہیں آپ یہ اگر آپ نے کر دی ہے تو یہ تحریف ہو جائے گی اس کے مطابق رہے تو قرآن کے مطابق ہوگا سہتا ہے کہ جو اس سے پہل تراجم یا تفاصیل ہوئی ہیں وہ کام نہیں آئی دیتی ہیں قطر میں ان کی تنقید نہیں کرتا میں ان پہ تنقید نہیں کرتا یہ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا اس زمانے میں علم انسانی اتنا اونچا گیا ہوا ہی نہیں تھا وہ ان کی اپنی سطح تھی وہ اپنی سطح کے مطابق ہی کچھ بیان کر سکتے تھے اس میں ان کا نقص نہیں علم انسانی کی سطح جو کم تھی یہ اس کی وجہ سے تھی لیکن اب یہ کیا ضرور ہے کہ علم انسانی کی سطح تو اتنی آگے چلی گئی اور ہم اسی کے بابند رہے ہیں جو اس علم سطح کی اوپر ان وہ نے کہا تھے کہا غلط ہی یہ ہے اور اس کے بعد سائنس میں ایک تو تھی ریز ہوتی ہے نظریہ ہوتا کہتا نظریہ جو ہوتا ہے وہ ابھی پرور نہیں ہوتا پایا ثبوت تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا اور اس کے بعد وہ نظریہ ایک وقت میں جا کے یا مسترد ہو جاتا ہے یا پایا ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا کہ جو چیزیں ابھی نظریہ کی دنیا میں جا رہی ہیں ان کو مسلمات لے کے اور ان کے مطابق قرآن کی آیتوں کو میں خبرات پر چڑھاؤ ہوں بالکو ہی نہیں ان کے متعلق میں یہ ہی کہو کہ نظریہ ابھی تک یہ ہے قرآن اس کے متعلق یہ کہتا کچھ آگے جاتا ہے اس نظریہ سے میں ابھی نہیں ٹچ کر میں وہ تیزے لوں گا جو اس وقت تک ہمارے ہاں سائنٹیفک علوم میں پرووڈ ہو چکی ہے کلیہ کی تختیار کر چکی وہ لوں گا اور اس کے مقابل میں قرآن کی آیات لوں گا یہ کہتے ہوئے کہ یہ ترجمہ میں اور ان تفسیروں میں یہ غلطیا کیوں ہوئی ہیں why do such errors in translation exist they may be explained by the fact that modern translators often take up rather uncritically the interpretations given by older commentators آج کے دور کے تطمہ کرنے وادے یا تفسیریں کرنے وادے وہ جو پہلے دور کے یہ کرنے وادے تھے وہ انہی پہ بنے وہ چلے آرہے ہیں in their days the latter had an excuse for having given an inappropriate definition of an heretic word containing several possible meanings اس دور میں جب اب علم انسانی اتنا نہیں تھا ان کے پاس یہ معقول حذر تھا کہ وہ اتنا ہی سمجھ سکے اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکے they couldn't possibly have understood the real sense of the word or phrase which has only become clear in the present day thanks to scientific knowledge اس زمانے میں وہ واضح نہیں ہو سکتا تھا آج وہ بے نکابوں کے سام شعصات کا شکریہ کہ اس نے انہوں قرآن سامنے کی تو خیق ادا کر دی ہے ایک غیر مسلم موقع اب اس نے جتنے علوم لیے ہیں اور جتنے علوم سے بحث کی ہے اور ان کے ساتھ قرآن کی آیات کو لائے ہے اس طریق سے جس پہ وہ پہنچ ہے خود قرآن کو سمجھ نے کے لئے وہ اگر پوری ساری کی ساری ہوں تو اس کے لئے تو معلوم نہیں مجھے کتنے درس چاہیئے اسے تو پھر اپنی زندگی کی آخری آرز دورادوں دورادوں دورادا ہی جالا جاؤ تو وہ بات تھی کہ ایک ایک قلم کے مطابق یہ کی جو تھی مار میرا عمر بھر کا قرآن کی اوپر نگاہ ان لوگوں کی یہ تحقیق ان دونوں کو ملا کے سامنے پیش کرتا تو پھر انہیں پتہ چالتا اب میں ارز کرو ہوا کہ یہ کہتا کیا ہے قرآن کے مطابق کے مطلق آسٹرانومی کے مطلق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّوْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرْ قُنْ يَنْ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ قرآن میں یہ اللہ وہ ہے کہ جس نے راز اور دن چاند اور سورج ترجمہ کرتے ہیں مولانا شبیر عثمانی مرہوم تائیب فرماتے ہیں مولانا شاہ عبدالخادر علی رحمہ کا ترجمہ ساتھ ہے یہی ہمارے آگے بلانترین چوٹی کے لوگ ہیں ترجمہ کرتے ہیں قلن فی فلق يَسْبَحُون یہ سب اپنے اپنے گھر میں پھر رہے یہ ان کا ترجمہ اب وہ لیٹا تین لفظ پوری آج سے تو کتنی سا فی سورج کرتا ہے خلق وہی بنیاد ایمانوں کے لحاظ سے جس چیز کو آربیٹ آج کہتے ہیں مدار کہتے ہیں وہ چکر جس کے اندر ایک قرآ پھر رہا ہے اس نے متعین کیا ہے کہ یہ لفظ آربیٹ کے معنی میں آتا ہے اس نے کہا یہ شرمز اور کمر اور مرکسل پلانیٹ جو بنائے ہیں ان میں سے ہارے اپنے آربیٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کہی آسے جنہوں نے سفیر اس کا ترجمہ کر رہ کیا ہے اس کا ترجمہ سفیر نہیں ہے اس کا ترجمہ وہ راستہ ہے وہ آربیٹ ہے جس کے اندر وہ کرہ یا سفیر پھر رہا ہے کل ان فی خلو ٹین قرآن کہتا چودہ سو سال پہلے جب ابھی کرروں کا تصور بھی نہیں تھا زمین تو سازہ نہیں مانی جاتی تک وہ کہہ رہا ہے کہ ہر کرہ ان میں سے اپنے اپنے آربیٹ کے اندر آگے لفظ یس بہون انہوں نے کہا کہ وہ پھر رہے ہیں کہا یہی تو بات ہو لئے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تصویر کا لفظ جب قرآن سے سمجھا تھا بنیاد ایمہ نے اس کے سین بے ہی بتائی اب حاج اس کو کہتے یس بہون کا لفظ لان سے آئے کس کے معنی ہے تہر نہ پورا ہاتھ مار کر دہوڑ نہ بھوڑے کا پوری ڈانگ پورے جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں ان پھلا آپ کے گلتے ہیں اس تیزی سے تہر نہ اس طرح سے دہوڑ نہ وہ بھی یہ چیز کہتا لیکن آپ دیکھئے کہ ایک سائنٹس کہا پہ اس مادے یا روٹ کو لے کر وہ کہتا ہے کہ all the senses of the verb imply a movement کہ غور سے سنیے گا یہ الفاظ اس a movement that is associated with a motion that comes from the body in question if the movement takes place in water it is to swim it is to move by the action of one's own legs if it takes place on land وہ اپنے اندر کی طاقت سے مترکو سب ہاتھالل اس کے لئے آتا ہے پانی میں تارتا ہے تو کوئی اس کو دھکا نہیں دے رہا ہوتا وہ اپنے اندر کی قوت سے تار رہا ہوتا ہے گوڑا داوڑا ہوتا ہے تو کوئی اس کو پیسے سے تکڑ کے یا آگے سے تکڑ کے کھیک نہیں رہا ہوتا اندرونی قوت سے اپنے میں باہر ہوتا ہے انگرہ اس لغز کی بنواد میں یہ چیز ہے حرکت جو اس شاہ کے اندر کی قوت کی وجہ سے تعدہ ہو خارج سے رہا تعدہ ہو کہا کہ کروں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ جو متحرک ہے چل رہے ہیں خارج کی کوئی قوت ان کو دھکیل نہیں رہی ان کے اندر یہ قوت پر نہ آیا جس کے زور پر یہ چل رہا ہے کہاں بتاؤ اس کے بات کہتا ہے اور بتاؤ جنیا کے دانشورو چہوہ سو سال پیشتر یہ لفظ کون استعمال کر سکتا کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آسکتی تھی کہتا ہے اگر یہ خدا نہیں تھا تو آر کام تھا ظاہر فرما رہا ہے آپ کے یہ قرآن کے لفظوں سے یہ سائنٹسٹ کہاں پہنچ رہے ہیں معافرت یہ ہے کہ میں بھی ارز کر دوں میرا کیونکہ اسپیشل سبجت میں میں نے اپنے ہاں لوگت میں تہرنا اور گھوڑے کا دہرنا پوری پوری کوشش کرنا کسی کام کے لیے کسی پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ میں نے لکھا ہے یہ بات یہ سائنٹسٹ کی لکھ سکتا ہے کہا کہ یہ چیز کل تک ابھی کسی کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ ان کی مومنٹ جو ہے ان کی یہ ان کے یہ ذور دروح ہے ان کا ان کے اندر کی یہ قوت ہے جو ان کو اس طرح سے مسروف حرکت رکھ رہی ہے ارگو کے ہاں وہ کہتا ہے یہ زبان ان کے ہاں کی عجیب و غریب تھی ان کے ہاں اس کے لیے لفظ تھا کہ جو چیز از خود اپنی قوت سے چلے اس کے لیے الگ لفظ تھا کوئی دوسرا متعرک کرے تو اس کے لیے الگ لفظ تھا ان کے ہاں یہ لفظ اسی زبان کی خصوصیت تھی اور وہ کہتا ہے کہ یہ انتخاب جو تھا جو قرآن کے اندر کہ یہ وہی کر سکتا تھا جسے چودہ سو سال پہ اس تر پتا ہوتا کہ ہر قرآن اپنے آربٹ میں چل رہا ہے اور جا رہا ہے اپنے اندر کی قوت سے خارج کی قوت نہیں چلا رہی کہتا ہوں کہو تو صحیح خدا کے سواب کو یہ اور کہہ سکتا تھا یہ اس کے الفاظ سن لیے یہ کہتا اسی دارا حضرت یہ کہتا اسی دارا حضرت کی سائنس میں یہ بات بتائی ہے کہ ان کی یہ مومنٹ ان کی اندرونی قوت کے بات زور پہ ہوتی ہے یہ بتائی ہے اور اس کے بعد یہ ہے یہ تصور میں بھی نحن آسکتی بات نہ ممکن ہے یہ تصور میں بھی آنا کہ uh that a man living in the seventh century ساتھوی صدی عیسوی میں عرب جیسے ملک میں ایک انپار شخ جو تھا کہ کوئی زین میں یہ لاسکتا ہے کہ ان کا تصور بھی کر سکتا اِنساں ایک مثال آل بڑی بہت دیو جاتا ہے شخص میں سورہ الرحمن کی وہ مشہور آئیت سفٹی فائل اور تھائٹی فائل پچپن بھتا تیتیس بڑی مشہور آئیت ہے اور عام ذہن کے لئے بڑی مشکل آئیت ہے قرآن کے مشکل ترین آئیتوں میں سے اسے سمجھا جاتا تھا آج یہ سمجھا گیا تو بات آگی سامنے ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہ ہوتا گیا اور کیا ہو سکتا تھا مولانا محمود الہسن کا ترجمہ یہ بہت مستند ترجمہ مانا جاتا ہے میں اس لئے وہ پیش کرتا ہوں اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے اگر تم سے ہو سکے کہ نگل بھاگو آسمانوں اور زمینوں کی کناروں سے تو نگل بھاگو نہیں نگل سکنا کے بدون سند کے ٹھیک ہے کیوں انہوں نے کہا وہی نہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ان پہ تنقید کی بات نہیں ان کے دور میں علمی انسان اتنا ہی تھا کہا غلطی ان کی نہیں غلطی ہماری ہے جو اس کو عرفی آخر سمجھ دیتی آئیے وہ کہتا ہے کہ بتا ہے بات کیا ہوئی عام یہی کہا جاتا ہے کہ اے گروہ جنوں ان اگر تم یہ کر سکتے ہو تو اکتار اس سماوات والا ارض سے آگے چلے جاؤ عام ترجمہ جو ہے تم یہ نہیں گھر سکو گے قوت کی بغیر وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ لفظ جو ہے اس میں تن فضو نافذہ اس کا ترجمہ نکل بھاگنا ہی اس کا ترجمہ کرتے چلے جائے ہوتے ہیں غلط اس کا ترجمہ ہوتا ہے تیر کی طرح کسی چیز کے آرپار ہو جانا بالخصوص جب اس کے بعد مینہ آئے عربی کتنی بڑی چیز سمجھ کہتا ہے نافذہ کے بعد جب مینہ آئے اگر اکیلہ آئے تو اس کے معنی کسی چیز کا چھید کرنا ہی ہوتا ہے مینہ آئے اس کے بعد تو اس کے معنی ہوتا ہے تیر کی طرح کسی چیز سے آرپار ہو جانا پہلے تو یہ دیکھئے سب یہ عربی پر لنی ہے پاپڑے والی عربی نہیں ہے کیجئے یہ شخص پڑ کے گئے ہم دادے لگا رہے ہیں آپ کہاں پہنچتے ہیں اور آگے چلیئے کہاں پہنچتے ہیں کہتا ہے اس کا ترجمہ کیا اگر تم کر سکتے ہیں کہاں ریزی دوبان گشی دوبان ہے لیکن اس میں بھی اس کے لیے ایک لفظ اس ہی ہے اور ہم اپنی طرف آئیں اس کو تو پتا نہیں تھا ہمارے ہاں بھی ایک لفظ اگر ہی ہے اگر ہی تو لگاتے ہیں کہتا ہے یہ عربی ہے اس کے ہاں یہ تین حرف ہیں عربی دوبان میں اس ہی اگر کے لیے وہ کہتا ہے کہ ایک اس میں جو حرف ہے ایز یا ایزہ جس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ اس وقت بولتے ہیں لیے ان وہاں آئے گا جہاں وہ ہیپوتیسید ایسی ہو کہ پاسیبیلیٹی تو اس میں ہو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کسی ایک کے لیے پاسیبل نہ ہو دوسرے وقت میں اس کے لیے پاسیبل ہو جا جب یہ سیٹیویشن کہی ہو تو عرب اس کے لیے ان استعمال کرے گا اور اگر ایسی چیز ہو کہ یہ نامنکل ہو تو اس کے لیے اللہ استعمال کرے گا کہا اس آیت کے اندر ان استطاعت تم آیا ہوا ہے ان کیوں آیا ہے یہاں نظر یہ آتا ہے اس میں یہ آنا کہ اگر استطاعت ہو کہ یہ کر سکتے ہو دند کرو کہا نظر آ رہا ہے کہ جس دور میں یہ آیت اتری تھی اس دور میں تو یہ چیز ابھی پاسیبل نہیں تھی لیکن ان کے استعمال نے یہ بات بتا دی کہ سوچنا چاہیے کہ یہ پاسیبل ہو سکتی ہے یا اللہ او میرے اللہ اسے کہتے ہیں عرب اسی اسے کہتے ہیں غورت و دبر اسے کہتے ہیں تحقیق دونے چیزیں سامنے لا رہا ہے اپنے اور میں ابھی ارز کروں گا دوسری آیت پیش کر رہا کہتا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا آیت اس کی تائید میں پیش کروں گا کس کے ساتھ میں پیش کرو گے وہ انہوں کی باردہ میں جواب دے ہے وہ وہاں پیش کرنا چاہتا ہے کہا یہی چیز جو تھی یہ ان جو تھا اس نے کہا مجھے پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بات کوئی ایسی ہے کہ جو اس دور میں تو ممکن نہیں تھی لیکن ہمیشہ کے لیے ناممکن نہیں تھی اس نے قرآن میں خود کہا لا تنفضونہ اللہ بے سلطان سلطان حاصل ہو جائے گا اگر یہ قوت اور غلبہ حاصل ہو جائے گا تو یہ ممکن ہوگا اگر سلطان نہیں ہے تو ممکن نہیں ہوگا اس لیے دونوں میں نے رکھتا تھا اپنے اندر اس زمانے میں عربوں کو تو سلطان حاصل نہیں تھا اس لیے وہاں کا ان تو یہی تھا کہ ممکن نہیں اس نے کہا کہ جب یہ پہلی دفعہ یہ راکٹ گیا ہے اس کا سزا کو تیرتا ہوا آگے جب اسے میں نے دیکھا تو ایک تو لفظ نفاظ کے ماں نے سمجھایا وہ تیر کی طوری چیرتا ہوا چلا جاتا تھا اس سزا کو اور آردھار ہو رہا تھا اس کے درمیان میں نے یہ ٹک رہا تھا شید نہیں کر رہا تھا نفاظہ من جو اس کے ساتھ آیا تھا قرآن میں میں دونوں کو دیکھتا تھا کہا جس انداز سے یہ تیر کی طرح جا رہا تھا تو میں نے ذہن میں سوچا کہ کسی عرب کو اگر یہ کہا جائے تو بتائیں اس کے لیے کیا لفظ تم استعمال کرو گے وہ اس کے لیے نفاظہ من کا لفظ استعمال کرتا تیر کی طرح سے فضا کو چیر کر آرتار ہو جانے والا اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ ان کیوں آیا تھا اس زمانے کے عربوں کے پیا پاس تو وہ سلطان نہیں تھا لیکن قرآن نے اس کو ناممکن قرار نہیں دے دیا تھا کہا تھا کہ جب بھی سلطان حاصل ہو جائے جائے اس وقت یہ چیز ممکن ہو جائے گی آج کی دنیا میں یہ سلطان حاصل ہوا یہ قوت حاصل ہوئی اس نے کہا کہ یہ قوتیں انسان کے اندر تھیں یہ بھی یہی چیز سگاہ پڑی ہوئی تھی ایٹم بھی یہاں رکھا ہوا تھا انسان کا ذہن بھی موجود تھا اس پہ پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ کہتا ہے کہ سمریم آیاتیں میں نے مجھے بتایا تو اس طرح سے خدا کی آیاتیں سامنے آتی ہیں یہ ہے وہ سلطان وہ جب بھی کوئی اس قسم کی ایک مثال دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ کہتا ہے بائبل کا تقابل کر جو ہوئے وہ کہتا ہے کہ 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 ایک 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 مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے سائنس کے متلک کچھ کہا ہو اور وہ غلط ثابت ہوا ہو تو اس مقام کے اوپر مجھے رکنا پڑتا تھا اور اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا تھا اگر یہ قرآن کسی انسان کے ذہن کی تخلیق تھا how could he have written facts in the seventh century that today are shown to be in keeping with modern scientific knowledge تو یہ چینہ سو سال پہلے کس طرح سے imagine کر سکتا تھا جس کو آج سائنس میں انکشاف جس کا کیا ہے اگر یہ قرآن انسان کا کہا تو بتاؤ مجھے دنیا کے دانشوروں جے کیسے ممچنے کوئی جواب دے مجھے اس کا میرے اللہ کس طرح مجھے تھا اور وہ کہتا ہوا تمہیں ایک میں نے لاؤ بھی کہا ہے پندرہ بٹا چودہ پندرہ سفتین اوور وان فور وان فائد وَلَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابٌ مِّنَ السَّمَائِ فَذَلُّوا فِيْهِ يَا رُجُونَ لَقَالُوا اِنَّمَا سُكْتْ اَبْسَارُنَا بَلْ نَحْنُوا قَوْمٌ مَّسْخُورُونَ عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اگر ہم ان کے سامنے قرآن کا کچھ آسمان کا کچھ دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ اس میں دن بھار چڑھتے بھی رہتے تو یہ کہتے کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہماری آنکھوں نے دھوکہ کیا ہے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے یہ اس کا ترجمہ ہمارے ہاں ہے کہا میں نے یہاں دیکھا اللہ اور یہ معلوم کیا کہ اس زمانے کے جو مخاطب تھے ان کے سامنے اگر یہ بات ہوتی جو انہیں کہنے لگا ہوں کہ آسمان کا کچھ دروازہ کھل رہا ہے واقعی ان کی صورت یہ ہوتی کچھ علمی سٹا کے اوپر کچھ ایسے پاگل ہو جاتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے کہتا ہے اس زمانے میں تو یہی ترجمہ تھا کہ ان کے سامنے اگر کبھی ایسا ہو تو ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جائے مدھوٹ ہو جائیں گے کہیں پھر کسی نے جادو کر دیا بات سمجھ میں نہ ان کے آئے سنی عزیزہ نے من خلا نورد یہ جو فضاء میں جاتے ہیں یہ خلا نورد جب فضاء کے پار ہوکے وہ چام سے لاتے ہیں انہوں نے جو کافیات بیان کی ہیں انہوں نے کہا یہ ہے کہ جب ہم یہ سطح زمین کے اوپر جو بارہ چودہ میل تک ایک ایٹماسفیر ہے فضاء ہے اس کے اندر یہ روشنی ہے کہا کہ اس سے جب ہم آگے گئے ہیں تو ہم کہ نہیں سکتے کہ وہاں کیفیت کیا ہوئی یہ تو ختم ہو گئے تھا یہ ایٹماسفیر آگے کوئی ایٹماسفیر تھا نہیں اور وہاں سورج یہ ایسا ہمیں نظر آئے جیسے ہم پازل ہو رہے ہیں اندھیرہ چھا رہا ہے ہم کہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہا انہوں نے آکے یہ چیز کہیں اور قرآن کی یہ آیت میرے سمجھ میں آئی کہ اگر آسمان کے دروازے کھل جائے اور اس میں سے اوپر جانا شروع کرنا ہے تو پہلی سٹیجن کے ہاں یہ آئے گی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جائے گا یہ کہہ گئے کہ جیسا ہم پہ کسی نے یادو کر دیا ہے انہوں نے یہ لکھا ہوتے اندر ہے کہا اس زمانے والوں کے لئے تو لاحف ہوتا نہ تھا ناممکن تھا یہ اور اس دور میں وہ جو وہاں ہے انہوں نے کہا کہ سلطان کے ذریعے سے ممکن تھا تو وہ اب ان کے کامیہ آکے جب یہ اوپر گئے ہیں تو ایک تو وہ نفاظ کی طرح تیر کی طرح چیرتے ہوئے گئے اور جو آکے انہوں نے سنایا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ اس سورہ تندر میں سورہ کی دونوں جو آئیتیں ہیں ان دو لو کا تردنہ ہے جو وہ دات انہوں نے بیان کیا ہے آگے اور اس کے بعد پھر وہ ہی بات لکھتا ہے here again it is difficult not to be impressed when comparing the text of the Qur'an to the data of modern science by statements that simply cannot be ascribed to the thought of a man who lived more than fourteen centuries ago کہا کہ ان کے بیانات قرآن کے بیان کیا ہے کہتا ہے یہ ایتہ تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کسی انسان نے کہا تا چودہ پر تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے بہت بہت دانشوروں نے ہمارے نے بھی اس قسم کی باتیں کہیں ہیں میرے علم میں ہیں میں نے سب پڑھا ٹھیک ہے وہاں بھی ہیں اکثر لوگ کیا دیا کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی باتیں کچھ ارتی ہوئی سننی ہوں گی اور وہ اپنے ہاں یہ اپنے ہی قرآن میں بیان کر دی ہے اور کوئی ان کی ذہن میں آتی نہیں تھی توجیح اس کی کہتا ہے اور اپنے ہاں اپنے ہاں اپنے ہاں اپنے ہاں کچھ ضلط کچھ صحیح ہمیں ماننا پڑھتا ہے کہ ان کی ذہن ان کی فکر بھی واقعی اپنے اماثروں سے آگے چلی گئی لیکن اس کا بھی کرار کرنا پڑھے گا کہ ان میں بہت سی باتوں غلط بھی ہیں چیار کریں گا کچھ صحیح جیسی محبوب جیسی محبوب جیسی محبوب جیسی محبوب لیکن قرآن ان سے بلکل ملفرد ہا جایتا ہے اور اس طرح کے ہم دی لیتر قرآن میں منی سبجیکس آ رفت پڑھتا جیسی محبوب جیسی محبوب جیسی محبوب اسٹیلیشت بائی پریزنٹ بیس سائنس انہوں غلط بھی ہے صحیح بھی ہیں جنیا کے حکماء اور دانشوروں کے باتوں میں قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے دو شوار مقامات پہ یہ دعوی کی ہے ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جو سائنٹیسی کی انکشافات کے بعد غلط ثابت ہوا ہو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ محمد نے ان مفکترین کے افکار کو مصدار لے کے اپنے ہاں انکورپریٹ کر لیا تھا وہ کرتا تو غلط اور صحیح اس میں ہوتی اور کہا کہ اگر اس نے ان میں سے غلط چیزوں کو چھانٹ کے صرف زہیتی نے رکھی تھی تو وہ کانسا علم تھا جس سے ان کو اس نے سمجھا کہ یہ غلط ہے اس دور میں تو بڑے سے بڑے کسی محقق نے بھی ان کو غلط نہیں کہا تھا کہتا اس کو تو پھر انسانی فکر سے توی ما فراد سرطشمہ علم ہی حدث کہہ ساکتا تھا بے شمار مقامات ہیں عزیز آنمان میں کیا عرض کرتا ہر مقام کے اوپر جب وہ یہ چیز ثابت کرتا ہے اس کی تاریر سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ وجد میں آ جاتا ہے ثابت کرنے کے بعد اس کی قیقیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بے ساکتا پکار ہوتا ہے کہ اے بہنشور دنیا کے مجھے خدا کے لئے بتاؤ تو کوئی انسانی ذہن یہ بات کہہ سکتا تھا دی قرآنک بسکریپشن آس سرٹن سٹیجیز دی بیولپمنٹ آف دی ایمبریو ہاں میں یہ جو ہے کئی حصے جو ہے میں نے عرض دیا وہ میں صرف یونیورس جو ہے آوٹر اس کے مطلق چار باتیں کہہ رہا ہوں وہ تو ٹچ کرتا گیا ہے قریبا تمام علوم پہ اور یہ جو جنین کے مطلق اس کا حصہ ہے وانڈرپولیٹس یہ رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش میری یہ قرآنی عزیزہ بیٹی ہے جو اس علم کی ماہر ہے کہ وہ سمجھے پھر مجھے بھی سمجھائے لیکن وہ کہتا یہ ہے the قرآنک description of certain stages in the development of the embryo corresponds exactly to what we have today know about it and the قرآن does not contain a single statement that is open to criticism from modern science جنین کے مطلق کل تک کچھ ہمیں امم نہیں تھا آج معلوم ہوا ہے اور جو معلوم ہوا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں not a single state ہے ارے کوئی ایک بیان بھی نہیں ایک جزیات کا قیسیہ نہیں ہے کہ قرآن کا جیائے scientific knowledge اور discovery نے اس کو غلط ثابت کر دیا اب وہ آگے آتا ہے ہمارے دکھتے ہوئی رکھ پر اسے کہتے ہیں محبت کہتا ہے پھر مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ مسلمانوں کی واقع نہیں انہیں کیا ہو گیا یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی قرآن جیسی کتاب اپنے پاس رکھتے ہوئے یہ انتظام پرستیوں کے اندر آج تک چلے آ رہے ہیں اور ان کے ہاں کی بڑی بڑے مصطلع علماء و مفسرین و محدثین وہ یہ سارا کچھ رقب و یعبو جلکتے چلے آ رہے ہیں یہ مانتے چلے آ رہے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا پھر پھر میں نے اس کی تحقیق کیک پہ ان کے ساتھ ہوا کیا کہنا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا عیسائیوں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ہوا ہمارے ہاں بائبل تھی خدا کی کتاب نہیں تھی انسانوں کی لکھی ہوئی کہانیاں اور ہم نے ان کو خدا کی کتاب سمجھ لی ان کے ہاں ہماری بائبل کے مقابلے میں حدیثیں آئیں وہ انسانوں کی مطلباتیں تھی اسی دور کے انسانوں کی باقی تھی تو کہتا ہے غیسی ہونی چاہیئے تھی وہ غیسی رکھتے تو کوئی بات نہیں تھی ہمارے ہاں اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے ہمارے ہاں والوں نے کہا کہ یہ خدا کی کتاب ہے نتیجہ یہ کہ آنکھیں بند کر کے تو مانتے چلے ہیں جب ہم نے اس کو فرحسی تحقیق کی تو وہ ہم حاتی میں آدازہ ہم نے سورے سازوں سے انکار کر دی کہ ان کے ہاں یہی حسیت ان کی ہے اور پھر وہ انہیں لیتا ہے اور ان میں سے وہ مثالیں لاتا ہے وہ کہتا کہ یہ دیکھئے یہ حدیث ہے اور یہ دیکھئے سائنس کی انکشاف ہے یہ جو کچھ کہا رہا ہے اس نے پھر کہا کہ دیکھئے چھٹی سادوی ستی ایسوی میں اس دور کے اندر یہی خیالات آم تھے کہا اس سے یہ نظر آگیا کہ یہ انسانوں کی باتیں ہیں جو اس دور کے فکر سے متفسر تھے انہوں نے یہ چیزیں لکھ دی ٹھیک ہے کہنے لگے کمال یہ ہے اس میں قرآن دینے والے ان کے خدا نے کہ اس نے اس قرآن کو اس سے بالکل الگ رکھ دیا گڑھ مڑھ نہیں درمیان میں ہونے دیا کہ کچھ کہیں قرآن ہو کچھ بھیج میں یہ یاد ہے ہو تو پھر وہی بات ہو جاتی بائبل کی کہ کچھ بات ٹھیک بھی ہے کوئی غلط بھی ہے کہا یہ اس کا کمال ہے اس دین کا وہ بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا ہے کہنے لگا ان دونے چیزوں کو سامنے رکھ لیجئے تو پہلا چلتا ہے کہ یہ تو خدا ہی کی کتاب ہے اور یہ انسانوں کی دین ہے ان سے میں مشورہ دوں گا اگر یہ مان لے میری بات کہ وہ قرآن کو ہی خدا کی کتاب کا پیش کریں تو دنیا میں کوئی اس سے انکار نہیں کریں اگر انہوں نے اپنے مذہب کو خدا کا دین کہا کے پیش کیا اور اس کا جو یہ بنا دیا جیسا وہ اس کو پتا ہے کہ ان کا دعوی یہ ہے کہ قرآن بھی رہی ہے اور یہ مثل ہو ماہو یہ بھی رہی ہے اگر وہ یہی پیش کرتے رہے تو وہ تو گئی ہے اس سے باقی دنیا بھی ادھر نہیں آ سکے گی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علم و فضل اور سائنس کی دنیا کے اندر قرآن کو پیش کرو اس انداز سے اس کو پڑھ اس انداز سے اس کو سمجھ کی اور پیش کرو تو اس نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی اہل علم اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا کہا یہ میرا میدان نہیں جو ہسٹری ہے لیکن میں آپ ہسٹری میں بھی میں آتا ہوں آخری باب میں اس نے طوفان نو کی رویدات جو بائبل میں آئی ہے طوفان نو کی رویدات جو قرآن میں آئی ہے طوفان نو کی رویدات جو اب تاریخ نے انکشاف کیا ہے تینوں کو سامنے راتو کہتا ہے کہتا ہے یہ بائبل ہے ہمارے ہاں کی حدیثیں ذرا دیکھو سے کیا کچھ لکھا اس کے اندر یہ آج کے انکشافات ہیں تاریخ کے یہ سامنے رکھو اور قرآن کی ڈسکریپٹن ساری لے آتا ہے لفظ لفظ ملے یہ بہنے آپ اس میں قرآن کے تو کسی بہت میں بھی آت جائیں گے جب بھی کوئی انکشاف ہوگا قرآن وہ انکشاف حقیقت قرآن کی تائید کرے گا اور اس کی ایک ایک جیس کے متعلقی کہہ دا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا عزیز آن امان ایک غیر مسلم جس نے کہا ہے کہ میرا اسلام پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے اس انداز سے اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہے جو قرآن نے بتایا ہے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں کتاب اس نے پہلے فرانسیسی میں چھاپی کتنی ایڈیشن چھاپے کہ انگلیش میں ابھی یہ چیز آئی ہے عربی زبان میں یعنی انگلیش میں ترجمہ ہونے لگا تو وہ پاس بیٹھ گیا میں نے کہا میں اعتبار نہیں کر سکتا میں ترجمہوں کا ڈسا ہوا ہوں خود ساتھ بیٹھ گیا کہنے کے یہ ٹھیک ہے میری اپنی اگریزی اتنی ناس ہی میں سمجھتا تو ہوں اور اس کے بعد عربی زبان کے اندر آج اس کو مصر میں چھاپ رہا ہے میں پوچھتا ہوں اپنے عزیزوں سے جن کے دل میں یہ خیال اٹھ سا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فکر کی تخلیق نہیں ہے یہ خدا کی کتاب ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ عزیزان ایمان اس کا جواب مجھ سے نہ پوچھئے کسی مسلمان سے نہ پوچھئے کہ کہا جائے گا کہ تمہارا تو یہ ایمان ہے یہ اس موقعے سے پوچھئے جس کا ایمان یہ نہیں ہے اور اس کتاب میں کام از کام بیس مقام پہ کام از کام ہر تحقیق کے بعد وہ یہ جہراتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کے دالشوروں مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا اس دور کے اندر اور نہیں کہہ سکتا تھا تو پھر کیا اس کے ماننے میں کوئی تعمل ہو سکتا ہے کہ اس کا سرچشمہ انسانی فکر سے ہوتا ہے میرے عزیزو یہ ہے ثبوت اس چیز کے اور یہ ہے وہ چیز جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم یہ قومیں سمجھیں گے اس کا نظام بھی وہی قومیں لا سکیں گے جو اس کے قرآن کو سمجھیں گے میں نے اختصار سے کام لیا کہنا لیے بہت کچھ تھا آخر میں صرف دو منہ قرآن ہی کیوں ایک بات قرآن کریم نے یہ کہا تھا علام طرح وہی لفظ وہی رے حمزہ یہ وہی سنوریہم والی بات جو قرآن کہتا ہے کہ یہ ذہنی بات نہیں ہے فکری بات نہیں ہے theoretical چیز نہیں ہے hypothetical نہیں ہے معصول چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کی بات ہے اور پھر آگے جو غور کیا جائے معصول چیز کو معصول علم الحواس کے ذریعے سے perceptual knowledge کے ذریعے سے سمجھنے کے بعد جب اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو وہ concepts بنتے ہیں اسے conceptual knowledge کہتے ہیں قرآن کا طریق یہ ہے کہ وہ علام طرح پہلے کہتا ہے کہ senses کے ذریعے سے پہلے یہ علم حاصل کرو اور حاصل کرنے کے بعد پھر جس طرح سے یہ شخص یہ مصنف مصنف کا نام کا پھر صحیح تلفز پاتا نہیں ہے وہ اکیلے جس طرح سے وہ نتیجے میں پہنچتا ہے وہ ہے قرآن جس کو علم، عقل، شعور، فکر، تدبر وہ یہ کہتا ہے علم قرآن اللہ عنزل من السماء امان وہی آیات جو آج کے درس کے ابتداء میں سامنے آنی تھی یہ آئی ہوئی ہیں 35 over 27 تینتیس بھٹا ستائیس علم قرآن اللہ عنزل من السماء امان تاخرہ جنبہی سمرات مختلفاً الوانوہا کہا کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے آنکھوں سے دیکھنے کی بات آسمان سے پارش برستی ہے مان یہ بار بار آتا ہے کہ ہر زندہ صحبت باقی وقت ہوا تو اور چیزیں بھی میں بتاؤں گا وہ تو ایک ایک لحظ پہ کھلا ہو جاتا ہے قرآن نے کہا تھا وہ جلنا من المائے کل اشائل ہی ہیں ہم پانی سے ہم نے ہر شاہ زندہ کو بتایا ماں کے لفظ کی تشریح کرتا وہ جلا جاتا ہے اور ایک ایک اس کا جو ریسپیکٹ ہے اس کی روح سے بتاتا ہے کہ اس کی روح سے کیسے زندگی پیدا ہوتی ہے اس کی روح سے کیسے زندگی پیدا ہوتی ہے قرآن کا یہ دعویٰ کتنا محیط کل ہے کہ ہم نے ہر شاہ کو ماں سے پیدا کیا کہتا ہے ماں کا لفظ ہے عربی زبان میں تو گئی اور لفظ ہے اندر میں سمائے مار و آخرین میں بحیث ہمارات مختلفن علوانوں اس سے ہم نے پھل پیدا کیے مختلف قسم پہ پیدا کیے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيزٌ وَحُمُرٌ مُقْتَلِفُونَ الْوَانُهَا وَغْرَابِ بَسُودٍ اور جاہے پہاڑوں کی چطانوں پر وہاں تمہیں نہ زندگی نظر آگی نہ روحید کی نظر آگی کچھ نہیں یہاں تم یوں ہی آگے بڑھ جاؤ گے کہاں آگے نہ بڑھ کھڑے ہو جاؤ اس میں تمہیں مختلف قسم کی دھاریاں مختلف قسم کی اطاعت تو نظر آئیں گے نا پہاڑی کی اندر میری عزیز قرآنی طالب علم جیالوجس جو ہیں یہ وہ بتایا کرتے ہیں وہ جاتے ہی ہیں سٹڈی کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ صاحب یہ تو ایک ذخیرہ ہے علوم کا یہ پہاڑوں کے اندر جو دھاریاں ہیں چودہ سو سال پہلے کی ایک کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ پانی اس سے برسنے والا بارش اس سے اگنے والی روئی گی تو روز دیکھ دے ہو وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں جو مختلف جو دھاریاں ہوتی ہیں جب ہی ان پہ بھی توڑا غور کیا ہے یہ کیوں مختلف رنگوں کی ہیں علام طرح ان پہ بھی غور کیا ہے وہ باقلے کہتا کیا ہم بتاؤں گا مختلف وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَوَانِ وَالْعَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اور اسی طرح سے انسانوں میں دیکھو مختلف نسلیں مختلف temperaments مختلف زبانیں نوہ اقسام ملاشیوں کو دیکھو اور جانداروں کو دیکھو کہو کبھی غور کیا ہے ان کے اوپر تم نے نہیں غور کیا کہتا تم نے کیا غور کرنا ہے اور تمہیں کیا پتا ہے کہ خدا کی عظمت کیا ہے اِمَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ یہ ان علوم کے سکالرز اور محقق اور عالمی ہیں جو ان کے غور کرتے ہیں اور پھر ان کے برانے والے کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَفُورٌ وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ غلبہ اس کا کتنا ہے اور حفاظت کا سمان اس میں کتنا باہم پہنچایا ہوا ہے اتنی اتنی عظیم قوتیں ٹکرا رہی ہیں اور یہ تباہ نہیں ہو جاتا کہتا ہے یہ تو علماء علماء کا لفظ قرآن میں یہاں آیا ہے آپ نے دیکھا علماء کا لفظ کہاں آیا ہے اتنی بھی بجانا تو اڈو علماء کے ان کے اندے ہیں آپ کی علماء یہ تھے نا جب پہلی دخواہ یہ چاند پہ گئے ہیں تو وہ یہاں آپ کے لاہور میں مغلپورو میں یہ واز ہوا تھا بہت بڑا اس میں انہوں نے کہا تھا وہ چاند رات تھی جب نہیں وہ چوڑھیو تھی اس محنے میں جب وہ گئے آسمان پہ کہیں گے گا یہ نوی واز سنجے ہنہیڈ پہ آگیا یعنی چاند پہ چلیا ہے کہنے ہیں کہ کوئی گاہ نہیں میں آجا نہیں کچھ کہنے رہے گا معاف رکھیے گا پہ چلیا ہے پہ چلیا ہے پہ چلیا ہے سمجھتے ہیں بیٹیوں کہتا ہی ری جڑ دسہ پنجھوں کے بیچے اچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم چاند پہ جا رہے ہیں کہنے کے لئے چاند پہ جا رہے ہیں نہیں نہیں باتیں سننے میں آتی ہیں زمان میں یہ ایسا آگیا ہے ایسا اب یہ کیا بتائے ہیں ہنہیر دیا ہے کہ اس کو بھجور دا جمانا اے جی چاند پہ جانے کہنے میں یہ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہنے آج کل تو چاند پہ کھلا ہے چالی تھی کہنے کے چلے جاؤں گے بھجشک ہے اس کے بعد یہ چاند پہ چاند پہ چلی سمجھنا شروع ہوگا وہ دون دہرہ ہوتا ہے سمجھنا شروع ہوتا ہے کہنے کے ٹھیک ہے یہ در در ہوتے جاؤں گے ہوتے جاؤں گے ہوتے جاؤں گے تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ جی دونتیاں دایاں دے کہ چاہے بچے جب ان تل دے جان ہو گیا تو ہوتے جائے نہیں رہنے تو پھر کہاں جاؤں گے یہ ہمارے ہاں کے بہت بڑے جید عالم ہیں صاحب قرآن کہتا تھا کہ یہ صرف علماء کا عصہ ہے کہ ان کیوں کے بعد وہ جھکتے ہیں خدا کے سامنے عزیز آن امان یہ شخص جو کہتا ہے کہ اسلام کے متعلق تو میرا فیت نہیں تھا قرآن کو میں نے ایک انڈی پیمن محقق کے طریق سے اس کیا میں نے مطالعہ کیا ہے اور اس کے ایک ایک بیان کے بعد میری نگاہ نے جھگ جھگ کے کر دیئے سجدے جہاں جہاں سے تقاضہ حسنِ یار ہوا اس کو ایک ایک بیان کے بعد جب میں نے دیکھا سائنس کی ڈسکوری کو تو میں بے اختیار سجدے میں گر جوا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا آج کا درس عزیزان امان میرا اس محضور پہ تھا کس اپنی تو واقعی چیزیں بھی اس کی میں لے کے آئے خدا کرے جن کی مجید چاہتا تھا کہ دیکھ جائیں کوئی ایسی قوم اٹھے جو قرآن کو اس طرح سے عزیزان امان دے یہ ان کا حصہ ہے یہ سوز و دن پروانہ مغسرانہ دے پروانے جو دن کا سوز مکھی کو نہیں دیا کر یہ تو پروانے کو دن کا سوزہ ہی جانا ہے سائد آپ میں سے کہیں گے کہ صاحب یہ کتاب کہا کہ میں نے ارز کیا کہ یہاں تو نہیں آئی ہے یہ امریکہ میں چھپی ہے انڈیانا پولیس کیا وہاں کی کوئی ریاست ہے شاید امریکن پرسک پبلیکیشن یو اس سے انڈیانا پولیس یہاں ہے ابھی یہاں نہیں پہنچی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں آجا باہرحال آج کا پہر کس کے متعلق تھا اور بہت بڑی بازے کیاں ربنا فقابل ملنا انہ کا حم تک سمیز عظیم شکریہ یہ کتاب بھی بھائیں